موسیقی 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 تو آگے آگے جیسے جیسے اچھے دن آئیں گے ہماری گروتھ بھی بڑھے گی تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اوورال میکرو لیول پر جو اچھے دن آئیں گے وہ واپس آپ کو 30% پر لے آئے گا لیکن آپ صرف اس کے برند سے تو بیٹھ نہیں رہوں گے ہم یہ نہیں کہہ رہے گی وہ 30% میں نہیں کہہ رہا وہ آپ کہہ رہے گا میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ ہماری ادھر سے اچھے دن آنے والے ہیں اور بڑے گے ادھر سے گروتھ رہے ہیں اب اس میں ہم نے کیا کیا ہے کہ in the last four years ہم لوگ جہاں 60% انڈیا رہتی ہے سیمی اربن اور رورل انڈیا ہم نے سب سے زیادہ ایکسپینشن وہاں کیا ہے اب آپ جو یہ برینڈ سٹڈی کی بات کر رہے تھے اگر ان کی آپ سائیٹیشن دیکھیں گے وہ سائیٹیشن میں انہوں نے لکھا ہے کہ آپ for going into سیمی اربن اور رورل انڈیا with products that are important to semi-urban اور رورل انڈیا and establishing a brand there so 60% جہاں انڈیا رہتی ہے وہاں penetration organized finance کی صرف 10% ہے کیونکہ وہاں ticket size چھوٹا ہے اور customer پھیلے ہوئے ہیں تو جب تک آپ پورا اپنا model نہیں بدلیں گے جس میں یہ model میں بھی آپ profit بنا سکیں تب تک آپ آ نہیں جا سکتے یہ ہماری چار سال کی محنت ہے کہ اب بھی ہمارا 50% جو distribution network ہے وہ semi-urban اور رورل انڈیا میں ہماری fastest growth semi-urban اور رورل انڈیا میں جانے جب آپ customer centric میں جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ جو آگے آدمی سمجھو جھومری تلہیہ میں بیٹھا ہے وہ پورا bank کو بیچ رہا اب اس کو پوری bank کی تو سمجھ نہیں ہوگی تو ہم کو اس کو پیچھے سے مدد کرنی ہے تو data warehousing لگانی ہے CRM لگانی ہے lead system یہ جب ہم نے پوری طرح کیا ہم کو یہ بھی لگا کہ اب ہم virtual bank میں جیسے Wells Fargo leader ہم کو بھی leader ہونا چاہیے تو ہم virtualization میں بھی پورا چلے گئے ہیں جس میں جو آپ چیز physical کر سکتے ہیں وہی چیز آپ net میں کر سکتے ہیں اور یہ اس لیے گئے ہیں کیونکہ اب آپ کی 65 person جو عبادی ہے وہ tech savvy ہے بلکل plus digital age آگئی ہے تو اس میں بھی ہم leader ہیں یہ دونوں کو ملا کے اچھے دن کی جو GDP کی بڑک کو ملا کے ہم اور بھگوان کی میربانی کو رکھے ہم سوچ رہے ہیں ہمارے بھی دن اچھے ہے بلکل اس اچھے دن کا ایک جو بڑا driver ہوگا اس جندھن یوجنا جو 15 اگست کو پرسان منتری جی نے announce کی اس پر ہم آپ سے سمجھنا چاہیں گے کیونکہ micro finance میں آپ لوگ شاید شور کم مچاتے ہیں لیکن کافی کام کرتے ہیں ایسا ہم کو تھوڑا پتا ہے کہ آپ لوگوں نے چھوٹے اکرز بہت بڑے پیمانے پر بانٹے ہیں لیکن اس کے پہلے آپ کے بڑے بزنس پر دو سوال اور پوچھنا چاہوں گا ایک تو یہ کہ FII limit اور ہانے کے بارے میں آپ لوگوں کے ایک demand رہی ہے سرکار کہتے رہتے تھے کہ ویچار کریں گے تو اب چونکہ وہاں اچھے دن آگئے ہیں تو آپ کی اس درخواست پر ویچار ہوگا جرور ہوگا اور ہماری تو ہم اوپر والے کی مہربانی پر جیتے ہیں ان کا جو argument ہے کہ آپ کے parents چونکہ یہ already باہر والوں کے ہاتھ سے owned ہیں تو ہم آپ کو کیوں دیں تو اس کا counter argument کیسے convince کریں گے نہیں آپ ویسے ان کو convince کر نہیں پھر ویسے میں آپ کو بتا دوں جو ہمارے HDFC ہے اب اس میں کوئی controlling shareholder تو ہے نہیں ٹھیک ہے چھوٹر پرسنٹ ہے پر سارے چھوٹے چھوٹے انویسٹر ہیں کوئی پانچ پرسنٹ کوئی تین پرسنٹ اور management میں کسی کھات نہیں ہے تو اس کو تو فوراں اگر چلو آپ سمجھیں تو سمجھے اب اس کا downstream مطلب ادھر ہی کوئی controlling interest نہیں ہے تو ہمارے پر کہاں سے controlling آ جائے گا تو پر ابھی تو rules ایسے ہیں تو ابھی ان کو دیکھنا ہے کیا کیا کرنے کا ہے پر ہم نے submit کی ہوئی application دیکھتے ہیں دوسرا ایک چرچہ ہم یہ سنتے ہیں کہ جو CRR SLR کی چھوٹ دے دی گئی infrastructure bond کے لیے ابھی کے budget میں اس کا ایک فائدہ HDFC کو سیدھے یہ ہو سکتا ہے بینک کو کہ اب دونوں entities آپ کی merge ہو جائیں merger کا plan کہاں پر ہے اب یہ تو آپ لوگوں کا دماغ جو ہے بہت fertile ہے کیونکہ ہم سے کہیں آگے چلتا ہے تو ہم اپنی طرف سے آپ کو بتا دیتے کہ ہاں اس میں جرور ایک جو ہم پہلے سے کہہ رہے تھے کہ اگر HDFC اور HDFC بینک ہیں اگر دونوں کو merge کر کے 1 plus 1 2 ہو جاتا ہے تو ہم کو اس میں کیا دکت ہونی چاہیے پر regulation ایسی ہے کہ 1 plus 1 2 نہیں ہوتا ہے اب اس میں وہ regulation میں تھوڑا سا فیدہ ہوا ہے پورا فیدہ ابھی نہیں ہوا ہے اور جیسے مسٹر سکتنکر نے بولا اور مسٹر پارک نے بولا ہمارے board meeting کے بعد کہ ابھی کوئی ایسا proposal table پر نہیں ہے جب کوئی ایسی چیز ہوئے گی آپ فکر نہ کریں ہم آپ کے پاس پہلے آئے گا اوکے تو یہی اسی لئے اپنا اچھا clarify کیا کہ impression یہ تھا کہ یہ شاید facilitate کرے گا اس process کو آپ کا کہنا ہے کہ صرف اتنے سے نہیں ہوگا بالکل اب آتے ہیں جن دھن پر کیونکہ financial inclusion ایک بہت بڑا agenda ہے اور اس میں مجھے لگتا ہے کہ ایک جو بڑی سمسیات تھی جو ہم آپ سے سمجھنا چاہیں گے کہ bank اور mobile company آپس میں کیسے partnership کریں اور بہت جلدی یہ لوگوں تک پہنچائے جا سکتا ہے یہ اب ایک بڑا ہرڈل ہے یا جس پرکار کی political leadership کی backing ہے اب آپ کو لگتا ہے کہ financial inclusion کا یہ agenda کہ 15 کروڑ bank account کھل جائیں ایک پریوار میں گریبوں کے دو کھل جائیں یہ تین سال میں ہو سکتا ہے دو چیزیں پہلے تو financial inclusion اگر آپ موڈی صاحب کا agenda دیکھیں یہ دو phases میں ایک ہے financial access جس میں direct benefit transfer launch ہو رہی ہے اور میرے حساب سے جس طرح یہ کر رہے ہیں اس باری کہ district administration کو involve کر کے ساتھ میں آدھار کو ساتھ میں NPCI کو ساتھ میں bank کو سب ایک جگہ آپ camp میں آئیے اور لوگوں کو بلائیے اور ادھر سب کا account کھول دیجئے اب میں تو ونتی کرتا ہوں سب کو جن کے پاس bank account نہیں ہے آپ یہ camp کھول رہے ہیں please آپ آئیے تاکہ آپ کو subsidy ملے اور یہ best chance ہے ابھی میرے اگر لوگ آگے تو یہ تو ابھی ختم ہو جائے کہ تین سال کیوں تو لوگوں کو آنا چاہیے جب وہ camp announce ہوتے ہیں آنکھے please اپنا account کھول لیجئے تاک کہ آپ کو پیسہ ملنے والے آپ کو اس وقت ملنے والے تو یہ جرور میرے حساب سے ہو سکتا ہے پر سب کٹھے ہو رہے ہیں پر اس میں تھوڑی بہت ساہی تھا جنتا سے بھی چاہیے جن کو account کھولنے کا ان کو آنے گا ہے اب ہم پانی کی دکان لگا دیں اور کوئی پانی پینے ہی نہیں آئے تو کام اصلی فائنانچل انکلوزن تب ہوگی جب ان کو آپ جینے کا راستہ دیں گے اس میں ہماری جو سسٹینیبل لائیولی ہوڈ ہے اس میں جو لون دینا ہے اور لوگوں کو گریبوں کو سمجھانے بزنس کیسے کرنے کا ہے آپ تھوڑا بہت کہہ رہے ہیں میرے حساب سے ہم نے 2.7 ملین فیملی کو already from below the poverty line to above the poverty line ہم دس ملین فیملی کریں دس ملین فیملی میں پانچ کروڑ تو آدمی ہو جاتے ہیں اور بھرتی جو بھائی کو بھائی بھلا لیتے تو ساڑھے ساتھ کروڑ تو میں تو کہتا ہوں پچاس ہمارے جیسے بلوائی رہے اب اس میں آپ دیکھئے اگر وہ جو بات کر رہے ہیں ری فارم آب 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 گجرات جائے ایک بار ہی بھلی پانی پہنچ جائے ویسے ہی آدمی کی آدھی دکت کم ہو جاتی ہے روڈ بھلی پانی جو گجرات میں پہنچ ہوا ہے 95 97 جگہ وہاں پہنچ سکتا ہے تو یہ دو سٹیجز میں فرسٹ کی ڈائریک بینیفیشری کو پہنچ اب آپ چل رہی ہے ٹیلی پہنچ کی اگر اتنی بات تھی تو بولو ٹیلی کمپنیز کو لگا لے نا جو بینک کو گالی دینے میں بہت آسان ہے لگا 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 کیونکہ آپ کو پیسے لگانے کے تو اب بات یہ ہے کہ جو بینک اور ٹیلی کمپنیز کا اس لیے ابھی تک پوری طرح نہیں ہو رہا ہے کیونکہ وہ جو شیئرنگ ہے جو راجن صاحب نے کہی ہے وہ ہی نہیں بیٹھ رہی ہو رہی ہو رہا ہے فائنینشل انکلوشن تھی تھی ہی ہی ٹیلی کمپنی اس کن فرد ہی آپ کا کہنا ہے کہ ان کو انسینٹیو نہیں لگ رہا ہے یا بینکنگ کے ساتھ جس ایکوال پارٹنرشپ کی بات یہ کر رہے ہیں وہ نہ ہو تو ابھی ہرڈل نہیں ہے کیسے پہنچے گا ابھی سب کے اکاؤنٹ کھل گے تو پرابلم کیا ہے دیکھیں میرے من میں ایمیجری یہ ہے کہ جہاں پر ریچارج سم کارڈ بکتا ہے ہندوستان میں پیمانے پر پیلا ہے اسی کے ساتھ بینکنگ کی سویدھا دینا دیسٹیووشن چینل اور نیٹورک کے طور پر ریچارج بکتا ہے پیسے ڈپوسٹ کریں گے کتنی اس دھانچہ ہے اسی کو اپگریڈ کرنا ہے دھانچے کو کیسے اپگریڈ کرے گا وہ کہتا ہے میرا دھانچہ ہمارے ساتھ جوئنٹ بیٹ تو آپ پرانی ڈیویٹ میں فسے ہوئے تھے تو یہ بینہ اس کے ہو جائے گا اور اب ایک بینہ اس کے ہو گیا تو پارٹنرش بھی ہو جائے کیونکہ موبائل بینکنگ کی پوش دیا جو موبائل بینکنگ کو آج آپ نے اخبار میں پڑھا ہوئے گا کہ سمارٹ فون چھوڑ کے ہر فون پر موبائل بینکنگ ہو سکتی اور وہ پوش ہوئے گا ایک باری وہ پوش ہو گئی اور بینک اکاؤنٹ کھول گیا اور ہر ایک جگہ آنگ کھول گیا تو پھر کیا پروبلم چونکہ آپ کیا بھی ٹکنیلوجی کو لے کے آپ نے بہت انویویٹ کیا ہوئے تو میرے میں ایک موٹا سوال ہے وہ یہ کہ بہت جلدی ہو سکتا ہے موڈی جی بھی انڈیا کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ کو لگتا ہے کہ لاشٹ مائل کنیکٹیویٹی ایک ابھی بھی پروبلم ہے کہ آپ کو کنیکشن تو آویلیبل ہو آپ کو لگتا ہے کہ اس پلان کو لاغو کرنے میں بھی اس انفراشٹکچر میں ابھی وقت لگے گا اب یہ آپ نے بہت اچھی بات کی بجلی اور ٹیلی کمیونکیشن بھی ہونے کا بینک ایسا نہیں ہے کہ فائنینشل انکلوزن بینک تو ایزی ٹارگٹ ہوتا ہے پر اگر اصلی فائنینشل انکلوزن کرنا ہے تو جتنا تو میں بھی سمجھتا ہوں جیسے آپ پرائیم نیسٹر کی بھاشن سنیں تو بجلی بھی جانی ہوئے گی پانی بھی جانا ہوئے گا روڈ بھی کنیکٹیویٹی کا آرکیٹیکچر آپ نے بنا بھی دیا اور بجلی نہیں ہے تو یہ پورے دیش میں سر ویابی جو سماویشن کی بات کر رہے ہیں یہ ڈیلییڈ پروجیکٹ ہو سکتا ہے نہیں پر آپ دیکھئے اگر وہ امپلیمیٹیشن ہو جاتی ہے اگر آپ نے ان کی 36 گھر میں روپورٹ سپیچ سنی تو وہ تو سیدھا بول رہے ہیں کہ یہ جو میں بجلی لا رہا رہا ہوں یہ بجلی نہیں ہے یہ بجلی لانے سے آپ کا قیاء بدل جاتا ہے تو یہ کامپوزیٹ پلان آپ جارہ ٹائم تو دیجئے نکلے گا سب آپ نے کہا کہ اچھے دن آنے والے ہیں تو اب یہ پتہ کرنا ہے کہ کچھ لوگوں کو لگ رہا کہ اچھے دن آ گئے وہ کہ رہے ہیں کہ اکانومی اب ٹرنر آراؤنڈ پہ ہے اور سالے پانچ سے چھے پرسنٹ کے نمبر بھی آنے لگ گئے ہیں گروت کے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایکچولی ریکووری شروع ہو گئی ہے کے آس پاس میں لے آئیں گے وہ ہے کہ آپ کے جو پروجیکٹ پھسے ہوئے تھے جو آپ کے decision making میں difficulty ہو رہی تھی جو انٹر departmental communication میں difficulty ہو رہی تھی جو آپ کا ڈالر روپی سٹیبل نہیں تھا جو subsidy پوری طرح پہنچ نہیں رہی تھی جو آپ کو یہ اگر ہو جائے تو اسی کو کرنے میں اور یہ ہو جائے جلدی کافی تو ہو ہو گیا تو اسی کو کرنے سے 5.3 to 5.5 percent GDP آ جاتی ہے اس کے آگے stock market جو ہے بھوشی بانی سب سے best stock market ہوتی ہے تو وہ اوپر چلے گی تو مطلب تھوڑا دیر ہوئے گی اندھیر فسکل ڈیفیسٹ بھی ڈاؤن چاہیے آپ کو agriculture policy بھی چاہیے آپ کو incremental collection بھی چاہیے یہ سب ہے workshop میں work in progress ہے آستہ آستہ جیسے جیسے رول ہوئے گا